گجرات تھے رفتار ٹرنٹی فور نیوز ایش ٹی کے بیوری شیف عارف حسین مخفی کی نیپورٹ کے مطابق تیر اکتوبر دو بچے دن امام بارگاہ کاس میں نورپور سیدہ پڑھے گجرات محمد سلیم رزا کی فرہم سوجہ محترمہ چوید اقبال پرویس اقبال کے بھاوجوں کے قضا حلائے سے انتقال کر گئی تھی ان کے دسویں اور چالیسویں کے ختم شریف پر مجلس ترہیم کا نقاط کیا گیا جس میں برات ران اسلام کے بڑی تعداد نے شرگت کی مومنین کے اجتماع سے زاکر اکتر حسین منقبت خواک مرزا شیر علی زاکر بدستر نظر چافری زاکر میر حیدر قبر زاکر اہل بیت امجد حسین بی اے شعر علی بیت حاجی طاہر عباس نے فضیلت امام حسین پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے ظاہر انتقال کے بعد دن اسلام پر بڑا سکتور ہوا جس میں یزیدی حکومت نے ہر وہ کام جائز قرار دیا جو محمد مصطفیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس مشکل ترین دور میں نواز سے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نانا جوان اور اللہ کے پسنددہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے عزیزوں کاری برچانی سار ساتھیوں کو ساتھ لے کر میدان کربراہ میں وہ کارنامہ سرانچام دیا جس کام کی کرنے کی روزی اول بڑی بڑی ہستیوں نے حامی نہ بھری وہ کام امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کر دکھایا حاجی طاہر عباس نے کہا امام علیہ مقام نے اپنے اور اپنے جوانی سار ساتھیوں اپنے بچوں کے مقدس خون کی برا نہیں ہوگی مجلس پاک کے اقتطام پر مولانا سید رزوان جعفر نقوی نے ختم پاک اتلاوت کرتے ہوئے مر حمین کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں کروائیں جبکہ نازم میں ممبر کے فرائض سید سلمان باگر کاسمی نے ادا کیے مومنین کے لیے لنگر حسینی کا بہترین انتظام کیا گیا تھا